نبوت محمدی کا عقل ثبوت تھوڑی دیر کے لیے جسمانی آنکھیں بند کر کے تصور کی آنکھیں کھول دیجئے اور ایک ہزار چار سو برس پیچھے پلٹ کر دنیا کی حالت پر نظر ڈالیے یہ کیسی دنیا تھی؟ انسان اور انسان کے درمیان تبادل خیالات کے وسائل کس قدر کم تھے؟ قوموں اور ملکوں کے درمیان تعلق کے ذرائع کتنے محدود تھے؟ انسان کی معلومات کس قدر کم تھیں؟ ان کے خیالات کس قدر تنگ تھے؟ اس پر وہم اور تواہش کا کس قدر غلبہ تھا؟ جہالت کے اندھیرے میں علم کی روشنی کتنی دھندلی تھی اور اس اندھیرے کو دھکیل دھکیل کر کتنی دقتوں کے ساتھ پھیل رہی تھی دنیا میں نہ تار تھا نہ ٹیلی فون تھا نہ ریڈیو تھا نہ ریل اور ہوائی جہاز تھے نہ مطابع اور اشاعت خانے تھے نہ مدرسوں اور کالجوں کی کسرت تھی نہ اخبارات اور رسائل شائع ہوتے تھے نہ کتابیں کسرہ سے لکھی جاتی تھی نہ کسرہ سے ان کی اشاعت ہوتی تھی اس زمانے کے ایک عالم کی معلومات بھی بعض حیثیات سے موجودہ زمانے کے ایک عامی کی بنسبت کم تھی اس زمانے کی اونچی سوسائیٹی کا آدمی بھی موجودہ زمانے کے ایک مزدور کی بنسبت کم شائستہ تھا اس زمانے کا ایک نہایت روشن خیال آدمی بھی آج کل کی تاریخ خیال آدمی سے زیادہ تاریخ خیال تھا جو باتیں آج ہر کس و ناکس کو معلوم ہیں وہ زمانے میں برسوں کی محنت اور تلاش و تحقیق کے بعد بھی بمشکل معلوم ہو سکتی تھی جو معلومات آج روشنی کی طرح فضا میں پھیلی ہوئی ہیں اور ہر بچے کو ہوش سنبھالتے ہی حاصل ہو جاتی ہیں ان کے لیے زمانے میں سینکڑوں میل کے سفر کیے جاتے تھے اور عمریں ان کی جستجو میں بیٹ جاتی تھی جن باتوں کو آج اوہام و خرافات سمجھا جاتا ہے وہ اس زمانے کے حقائق تھے جن افعال کو آج ناشائستہ اور وحشیانہ کہا جاتا ہے وہ زمانے کے عام معمولات تھے جن طریقوں سے آج انسان کا زمیر نفرت کرتا ہے وہ زمانے کے اخلاقیات میں نہ صرف جائز تھے بلکہ کوئی شخص یہ خیال بھی نہیں کر سکتا تھا کہ ان کے خلاف بھی کوئی طریقہ ہو سکتا ہے انسان کی آجائے پرستی اس قدر بڑی ہوئی تھی کہ وہ کسی چیز میں اس وقت تک کوئی صداقت کوئی بزرگی کوئی پاکیزگی تسلیم ہی نہیں کر سکتا تھا جب تک وہ فوق الفطرت نہ ہو خلاف عادت نہ ہو غیر معمولی نہ ہو حتیٰ کہ انسان اپنے آپ کو خود اس قدر زلیل سمجھتا تھا کہ کسی انسان کا خدا رسیدہ ہونا اور کسی خدا رسیدہ ہستی کا انسان ہونا اس کے تصور کی رسائے سے بہت دور تھا اس تاریخ دور میں زمین کا ایک گوشہ ایسا تھا جہاں تاریخی کا تسلط اور بھی زیادہ پڑا ہوا تھا جو ممالک اس زمانے کے میعار تمدن کے لحاظ سے متمدن تھے ان کے درمیان عرب کا ملک سب سے الگ تھلگ پڑا ہوا تھا اور اس کے اردگرد ایران روم اور مصر کے ملکوں میں علوم و فنون اور تہذیب و شائستگی کی کچھ روشنی پائے جاتی تھی مگر ریت کے بڑے بڑے سمندروں نے عرب کو اس سے جدا کر رکھا تھا عرب سوداگر اونٹوں پر مہینوں کی راہ تہہ کر کے ان ملکوں میں تجارت کیلے جاتے اور صرف اموال کا مبادلہ کر کے واپس آ جاتے علم و تہذیب کی کوئی روشنی ان کے ساتھ نہ آتی تھی ان کے ملک میں نہ کوئی مدرسہ تھا نہ کتب خانہ تھا نہ لوگوں میں تعلیم کا چرچر تھا نہ علوم و فنون سے کوئی دلچسپی تھی تمام ملک میں گنتی کے چند آدمی تھے جنہیں کچھ لکھنا پڑنا آتا تھا مگر وہ بھی اتنا نہیں کہ وہ زمانے کے علوم و فنون سے آشنا ہوتے ان کے پاس ایک آلہ درجہ کی باقاعدہ زبان ضرور تھی جن میں بلند خیالات کو ادا کرنے کی غیر معمولی صلاحیت تھی ان میں بہترین عدبی مزاق بھی موجود تھا مگر ان کے لٹریچر کے جو کچھ باقیات ہم تک پہنچے ہیں ان کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی معلومات کس قدر محدود تھی تہذیب و تمدن میں ان کا درجہ کس قدر پست تھا ان پر اوہام کا کس قدر غلبہ تھا ان کے خیالات اور ان کی عادات میں کتنی جہالت اور وحشت تھی ان کے اخلاقی تصورات کتنے بھدے تھے وہاں کوئی باقاعدہ حکومت نہ تھی کوئی زابطہ اور قانون نہ تھا ہر قبیلہ اپنی جگہ خود مختار تھا اور صرف جنگل کے قانون کی پیروی کی جاتی تھی جس کا جس پر بس چلتا اسے مار ڈالتا اور اس کے مال پر قابض ہو جاتا یہ بات ایک عرب بدوی کے فہم سے بالاتر تھی کہ جو شخص اس کے قبیلے کا نہیں وہ اسے کیوں نہ مار ڈالے اور اس کے مال پر کیوں نہ متصرف ہو جائے اخلاق اور تہذیب و شائستگی کے جو کچھ بھی تصورات ان لوگوں میں تھے وہ نہائیت اتنا اور سخت ناتراشیدہ تھے پاک اور ناپاک جائز اور ناجائز شائستہ اور ناشائستہ کی تمیز سے وہ تقریباً ناشنا تھے ان کی زندگی نہائیت گندی تھی ان کے طریقے وحشیانہ تھے زنا جوہ شراب چوری رہزنی اور قتل و خون ریزی ان کی زندگی کے معمولات تھے وہ ایک دوسرے کے سامنے بے تکلف برہنہ ہو جاتے ان کی عورتیں تک ننگی ہو کر کعبہ کا تواف کرتی تھی وہ اپنی لڑکیوں کو اپنے ہاتھ سے زندہ دفن کر دیتے تھے محض اس جاہلانہ خیال کی بنا پر کہ کوئی ان کا داماد نہ بنے وہ اپنے باپوں کے مرنے کے بعد اپنے سوتیلی ماں سے نکاح کر لیتے انہیں کھانے اور لباس اور طہارت کے معمولی آداب تک معلوم نہ تھے مذہب کے باپ میں وہ ان تمام جہالتوں اور زلالتوں کے حصہ دار تھے جس میں اس زمانے کی تمام دنیا مبتلا تھی بد پرستی ارواح پرستی کواکب پرستی غرص ایک خدا کی پرستش کے سوا اس وقت دنیا میں جتنی پرستیاں پائے جاتی تھی وہ سب ان میں رائش تھی انبیاء قدیم اور ان کی تعلیمات کے متعلق کوئی صحیح علم ان کے پاس نہ تھا وہ اتنا ضرور جانتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام ان کے باپ ہیں مگر یہ نہ جانتے تھے کہ ان دونوں باپ بیٹوں کا دین کیا تھا وہ کس کی عبادت کرتے تھے آد اور سمود کے قصے بھی ان میں مشہور تھے مگر ان کی جو روایتیں عرب کی معرخین نے نقل کی ہیں ان کو پڑھ جائیے کہیں آپ کو صالح علیہ السلام اور حد علیہ السلام کی تعلیمات کا نشان تک نہ ملے گا ان کو یہودیوں اور عیسائیوں کے واسطے سے انبیاء بنی اسرائیل کی کہانیاں بھی پہنچی تھی مگر وہ جیسی کچھ تھی ان کا اندازہ کرنے کے لیے صرف ایک نظر ان اسرائیلی روایات پر ڈال لینا کافی ہے جو مفسرین اسلام نے نقل کی ہیں آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اہلِ عرب اور خود بنی اسرائیل جن انبیاء سے واقف تھے وہ کیسے انسان تھے اور نبوت کے مطالق ان لوگوں کا تصور کس قدر گھٹیا درجے کا تھا ایسے زمانے میں ایسے ملک میں ایک شخص پیدا ہوتا ہے بجپن ہی میں ماں باپ اور دادا کا سایہ اس کے سر سوٹ جاتا ہے اس لیے اس گئی گزری حالت میں ایک عرب بچے کو جو تھوڑی بہت تربیت مل سکتی تھی وہ بھی اس کو نہیں ملتی ہوش سنبھالتا ہے تو بدوی لڑکوں کے ساتھ بکریاں چرانے لگتا ہے جوان ہوتا ہے تو سوداگری میں لگ جاتا ہے اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا سب کچھ انہی عربوں کے ساتھ ہے جن کا حال آپ نے دیکھ لیا تعلیم کا نام تک نہیں حتیٰ کہ پڑھنا لکھنا تک نہیں آتا کسی عالم کی صحبت مجسر نہ ہوئی کہ عالم کا وجود اس وقت تمام عرب میں کہیں تھا ہی نہیں چند مرتبہ اسے عرب سے باہر قدم نکالنے کے اتفاق ضرور ہوا مگر یہ سفر صرف شام کے علاقے تک تھا اور ویسے ہی تجارتی سفر تھے جیسے اس زمانے میں عرب کے تجارتی قافلے کیا کرتے تھے بلفرض اگرین اسفار کے دوران میں اس نے کچھ آثار علم و تہذیب کا مشاہدہ کیا اور کچھ اہل علم سے ملاقات کے اتفاق بھی ہوا تو ظاہر ہے کہ ایسے منتشر مشاہدات اور ایسی ہنگامی ملاقاتوں سے کسی انسان کی سیرت نہیں بن جاتی ان کا اثر کسی شخص پر اتنا زبردست نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے ماحول سے بلکل آزاد بلکل مختلف اور اتنا بلند ہو جائے کہ اس میں اور اس کے ماحول میں کوئی نسبت ہی نہ رہے ان سے ایسا علم حاصل ہونا ممکن نہیں ہے جو ایک انپڑ بدوی کو ایک ملک کا نہیں تمام دنیا کا اور ایک زمانے کا نہیں تمام زمانوں کا لیڈر بنا دے اگر کسی درجہ میں اس نے باہر کے لوگوں سے علمی استفادہ کیا بھی ہو تو جو معلومات اس وقت دنیا میں کسی کو حاصل ہی نہیں تھی مذہب اخلاق تہذیب اور تمدن کے جو تصورات اور اصول اس وقت دنیا میں کہیں موجود ہی نہیں تھے انسانی سیرت کے جو نمونے اس وقت کہیں پائے ہی نہیں جاتے تھے ان کے حصول کا کوئی ذریعہ نہیں ہو سکتا تھا صرف عرب ہی کا نہیں تمام دنیا کا ماحول پیش نظر رکھئے اور دیکھئے یہ شخص جن لوگوں میں پیدا ہوا جن میں بچپن گزرا جن کے ساتھ پل کر جوان ہوا جن سے اس کا میل جول رہا جن سے اس کے معاملات رہے ابتداہی سے عادات میں اخلاق میں وہ ان سب سے مختلف نظر آتا ہے وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا اس کی صداقت پر اس کی ساری قوم گواہی دیتی ہے اس کے کسی بدترین دشمن نے بھی کبھی اس پر الزام نہیں لگایا کہ اس نے فلا موقع پر جھوٹ بولا تھا وہ کسی سے بدکلامی نہیں کرتا کسی نے اس کی زبان سے کبھی گالی یا کوئی فہش بات نہیں سنی وہ لوگوں سے ہر قسم کے معاملات کرتا ہے مگر کبھی کسی سے تلخ کلامی اور تو تو میمے کی نوبت ہی نہیں آتی اس کی زبان میں سختی کے وجہے شیرینی ہے اور وہ بھی ایسی کہ جو اس سے ملتا ہے گرویدہ ہو جاتا ہے وہ کسی سے بد معاملگی نہیں کرتا کسی کی حق تلفی نہیں کرتا برسوں سوداگری کا پیشہ کرنے کے باوجود کسی کا ایک پیسہ بھی ناجائز طریقے سے نہیں لیتا جن لوگوں سے اس کے معاملات پیش آتے ہیں وہ سب اس کی ایمانداری پر کامل بھروسہ رکھتے ہیں ساری قوم اس کو امین کہتی ہے دشمند تک اس کے پاس اپنے قیمتی مال رکھواتے ہیں وہ ان کی بھی حفاظت کرتا ہے بے حیاء لوگوں کے درمیان وہ ایسا حیادار ہے کہ ہوش سمحالنے کے بعد کسی نے اس کو براہنہ نہیں دیکھا بداخلاقوں کے درمیان وہ ایسا پاکیزہ اخلاق والا ہے کہ کبھی کسی بدکاری میں مبتلا نہیں ہوتا شراب اور جوہے کو ہاتھ نہیں لگاتا ناشائستہ لوگوں کے درمیان وہ ایسا شائستہ ہے کہ ہر بدتمیزی اور گندگی سے نفرت کرتا ہے اور اس کے ہر کام میں ستھرائی اور پاکیزگی پائے جاتی ہے سنگ دلوں کے درمیان وہ ایسا نرم دل ہے کہ ہر ایک کے دکھ درد میں شریک ہوتا ہے یتیموں اور بیواؤں کی مدد کرتا ہے مسافروں کی میزبانی کرتا ہے کسی کو اس سے دکھ نہیں پہنچتا وہ دوسروں کی خاطر دکھ اٹھاتا ہے وحشیوں کے درمیان وہ ایسا سلح پسند ہے کہ اپنے قوم میں فساد اور خون ریزی کی گرم بازاری دیکھ کر اس کو عذیت ہوتی ہے وہ اپنے قبیلے کے لڑائیوں سے دامن بچاتا ہے اور مسالحت کی کوشش میں پیش پیش رہتا ہے بد پرستوں کے درمیان وہ ایسا سلیم الفطرت اور صحیح العقل ہے کہ زمین و آسمان میں کوئی چیز اسے پوجھنے کے لائق نظر نہیں آتی کسی مخلوق کے آگے اس کا سر نہیں جھکتا بتوں کے چڑھاوے کا کھانا بھی وہ قبول نہیں کرتا اس کا دل خود بخود شرک اور مخلوق پرستی سے نفرت کرتا ہے اس ماحول میں یہ شخص ایسا ممتاز نظر آتا ہے جیسے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں ایک شما روشن ہے یا پتھروں کے ڈھیر میں ایک ہیرہ چمک رہا ہے تقریباً چالیس برس تک ایسی پاک صاف شریفانہ زندگی بسر کرنے کے بعد اس کی زندگی میں ایک انقلاب شروع ہوتا ہے وہ اس تاریکی سے گھبرا اٹھتا ہے جو اس کو ہر طرف سے محیط نظر آتی ہے وہ جہالت، بد اخلاقی، بد کرداری، بد نظمی، شرک اور بد پرستی کے اس ہولناک سمندر سے نکل جانا چاہتا ہے جو اس کو گھیرے ہوئے تھا اس ماحول میں کوئی چیز بھی اس کو اپنی طبیعت کے مناسب نظر نہیں آتی وہ سب سے الگ ہو کر آبادی سے دور پہاڑوں کی صحبت میں جا جا بیٹھنے لگتا ہے تنہائی اور سکون کے عالم میں کئی کی دن گزارتا ہے روزے رکھ رکھ کر اپنی روح اور اپنے دل و دماغ کو اور زیادہ پاک ساف کرتا ہے سوچتا ہے، غور و فکر کرتا ہے کوئی ایسی روشنی ڈھونٹا ہے جس سے وہ اس چاروں طرف چھائی ہوئی تاریکی کو دور کر دے ایسی طاقت حاصل کرنا چاہتا ہے جس سے اس بگڑی ہوئی دنیا کو توڑ پھوڑ کر پھر سے سمار دے یکا یک اس کی حالت میں ایک عظیم الشان تغیر رنما ہوتا ہے ایک دم سے اس کے دل میں وہ روشنی آ جاتی ہے جو پہلے اس میں نہ تھی اچانک اس کے اندر وہ طاقت بھر جاتی ہے جس سے وہ اس وقت تک خالی تھا وہ غار کی تنہائی سے نکلاتا ہے، اپنی قوم کے پاس آتا ہے اس سے کہتا ہے کہ یہ بت جن کے آگے تم جھکتے ہو یہ سب بے حقیقت چیزیں ہیں انہیں چھوڑ دو، کوئی انسان، کوئی درخت، کوئی پتھر، کوئی روح، کوئی سیارہ اس قابل نہیں کہ تم اس کے آگے سر جھکاؤ، اس کی بندگی اور عبادت کرو اور اس کی فرمابرداری اور اطاعت کرو یہ زمین، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ زمین اور آسمان کی ساری چیزیں ایک خدا کی مخلوق ہیں، وہی تمہارا اور ان سب کا پیدا کرنے والا ہے اسی کی بندگی کرو، اسی کا حکم مانو اور اسی کے آگے سر جھکاؤ یہ چوری، یہ لوٹ مار، یہ قتل و غارت، یہ ظلم و ستم، یہ بدکاریاں جو تم کرتے ہو سب گناہ ہیں، انہیں چھوڑ دو، خدا انہیں پسند نہیں کرتا سچ بولو، انصاف کرو، نہ کسی کی جان لو، نہ کسی کا مال چھینو جو کچھ لو، حق کے ساتھ لو، اور جو کچھ دو، حق کے ساتھ دو تم سب انسان ہو، اور انسان سب برابر ہیں نہ کوئی زلت کا داغ لے کر پیدا ہوا، اور نہ کوئی عزت کا تمغہ لے کر دنیا میں آیا بزرگی اور شرف، نسل اور نسب میں نہیں، صرف خدا پرستی اور نیکی اور پاکی عزقی میں ہے جو خدا سے ڈڑتا ہے اور نیک اور پاک ہے، وہی آلہ درجہ کے انسان ہے اور جو ایسا نہیں، وہ کچھ نہیں مرنے کے بعد تم سب کو اپنے خدا کے پاس حاضر ہونا ہے تم میں سے ہر ہر شخص اپنے عمال کے لیے خدا کے سامنے جواب دے ہیں اس خدا کے سامنے جو سب کچھ دیکھتا جانتا ہے تم کوئی چیز اس سے نہیں چھپا سکتے تمہاری زندگی کے کارنامہ اس کے سامنے بے کمکاست پیش ہوگا وہ اسی کارنامے کے لحاظ سے وہ تمہارے انجام کا فیصلہ کرے گا اس عادل حقیقی کے ہاں نہ کوئی سفارش کام آئے گی نہ رشوت چلے گی نہ کسی کے نسب پوچھا جائے گا وہاں صرف ایمان اور نیک عمل کی پوچھ ہوگی جس کے پاس یہ سامان ہوگا وہ جنت میں جائے گا اور جس کے پاس ان میں سے کچھ بھی نہ ہوگا وہ نامراد اور دوزخ میں ڈالا جائے گا یہ تھا وہ پیغام جسے لے کر وہ غار سے نکلا جاہل قوم اس کی دشمن ہو جاتی ہے گالیاں دیتی ہے پتھر مارتی ہے ایک دن دو دن نہیں اکٹھے تیرہ برس تک اس پر سخت سے سخت ظلم توڑتی ہے یہاں تک کہ اسے وطن سے نکال باہر کرتی ہے پھر نکالنے پر بھی دم نہیں لیتی جہاں وہ جا کر پناہ لیتا ہے وہاں بھی اسے ہر طرح ستاتی ہے تمام عرب کو اس کے خلاف اُبھار دیتی ہے اور کامل آٹھ برس اس کے خلاف برسر پیکار رہتی ہے وہ ان سب تکلیفوں کو زہتا ہے مگر اپنی بات سے نہیں دلتا یہ قوم اس کی دشمن کیوں ہوئی کیا زر اور زمین کا کوئی جھگڑا تھا کیا خون کا کوئی دعوت تھا کیا وہ ان سے دنیا کے کوئی چیز مانگ رہا تھا نہیں ساری دشمنی صرف اسی بات پر تھی کہ وہ ایک خدا کی بندگی اور پرہزگاری اور نیکوکاری کی تعلیم کیوں دیتا ہے بد پرستی اور شرک اور بدعملی کے خلاف تبلیغ کیوں کرتا ہے پجاریوں اور پروہتوں کی پیشوائی پر کیوں ضرب لگاتا ہے سرداروں کی سرداری کا تلسم کیوں توڑتا ہے انسان اور انسان کے درمیان سے اونچ نیچ کا فرق کیوں مٹانا چاہتا ہے قبائلی اور نسلی تعصبات کو جاہلیت کیوں قرار دیتا ہے زمانے قدیم سے سوسائیٹی کا جو نظام بنا چلا رہا ہے اسے کیوں توڑنا چاہتا ہے قوم کہتی تھی کہ یہ سب باتیں جو تو کہہ رہا ہے یہ سب خاندانی روایات اور قومی طریقے کے خلاف ہیں تو ان کو چھوڑ دے ورنہ ہم تیرا جینا مشکل کر دیں گے اچھا تو اس شخص نے یہ تکلیفیں کیوں اٹھائیں قوم اس کو بادشاہی دینے پر آمادہ تھی دولت کے ڈھیر اس کے قدموں میں ڈالنے کو تیار تھی بشرت ہے کہ وہ اپنی اس تعلیم سے باز آ جائے مگر اس نے ان سب کو ٹھکرا دیا اور اپنی تعلیم کی خاطر پتھر کھانا اور ظلم سہنا قبول کیا یہ آخر کیوں کیا ان کے خدا پرست اور نیکوکار بن جانے میں اس کا کوئی ذائتی فائدہ تھا کیا کوئی ایسا فائدہ تھا جس میں ریاست اور امارت اور دولت اور عیش کے سارے لالج بھی ناقابل التفات تھے کیا کوئی ایسا فائدہ تھا جس کی خاطر ایک شخص سخت سے سخت جسمانی اور روحانی عذیتوں میں مبتلا ہونا اور کامل اکیس سال تک مبتلا رہنا بھی گوارہ کر سکتا ہو غور کرو کیا نیک نفسی ایسا اور ہمدردی بنی نو کا اس سے بھی کوئی بلند مرتبہ تمہارے تصور میں آ سکتا ہے کہ کوئی شخص اپنے کسی فائدے کی خاطر نہیں دوسرے کے بھلے کی خاطر تکلیفیں اٹھائے جن کی بھلائی اور بہتری کیلئے وہ کوششیں کر رہا ہے وہی اس کو پتھر ماریں گالیاں دیں گھر سے بے گھر کر دیں غریب الوطنی میں بھی اس کا پیچھا نہ چھوڑیں اور ان سب باتوں پر بھی وہ ان کا بھلا چاہنے سے باز نہ آئے پھر دیکھو کیا کوئی جھوٹا شخص کسی بے اصل بات کی پیچھے ایسی مسئیبتیں برداشت کر سکتا ہے کیا کوئی تیر تک کے لڑانے والا انسان محض گمان اور قیاس سے کوئی بات کہہ کر اس پر اتنا جم سکتا ہے کہ مسئیبتوں کے پہاڑ اس پر ٹوٹ جائیں زمین اس پر تنگ کر دی جائے تمام ملک اس کے خلاف اٹھ کھڑا ہو بڑی بڑی فوجیں اس پر امڈ امڈ کر آئیں مگر وہ اپنی بات سے یک سرے مو ہٹنے پر آمادہ نہ ہو یہ استقامت یہ عزم یہ ثبات خود گواہی دے رہا ہے کہ اس کو اپنی صداقت پر یقین اور کامل یقین تھا اگر اس کے دل میں شک اور شبہ کا ادنا شائبہ بھی ہوتا تو وہ مسلسل اکیس سال تک مسائب کے ان پیت اور پیتو فانوں کے مقابلے میں کبھی نہ ٹھہر سکتا یہ تو اس شخص کے انقلاب حال کا ایک پہلو تھا دوسرا پہلو اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز ہے چالیس برس کی عمر تک وہ ایک عرب تھا عام عربوں کی طرح اس دوران میں کسی نے اس سوداگر کو ایک خطیب ایک جادو بیان مقرر کی حیثیے سے نہ جانا کسی نے اس کو حکمت اور دانائی کی باتیں کرتے نہ سنا کسی نے اس کو الہیات اور فلسفہ اخلاق اور قانون اور سیاست اور معاشیات اور عمرانیات کے مسائل پر بحث کرتے نہ دیکھا کسی نے اس سے خدا اور ملائکہ اور آسمانی کتابوں اور پچھلے انبیاء اور امم انبیاء اور قیامت اور حیات بعد الموت اور دوزخ جنت کے متعلق ایک لفظ بھی نہ سنا وہ پاکیزہ اخلاق شائستہ اور بہترین صیرت تو ضرور رکھتا تھا مگر چالیس برس کی عمر کو پہنچنے تک اس کی ذات میں کوئی بھی غیر معمولی بات نہ پائے گئی جس سے لوگ متوقع ہوتے کہ یہ شخص اب کچھ بننے والا ہے اس وقت تک جاننے والے اس کو محض ایک خاموش امن پسند اور نہائیت شریف انسان کی حیثیے سے جانتے تھے چالیس برس کے بعد جب وہ اپنے غار سے ایک نیا پیغام لے کر نکلا تو یک لخت اس کی گایا ہی پلٹی ہوئی تھی اب وہ ایک حیرت انگیز کلام سنا رہا تھا جس کو سن کر سارا عرب مبہوط ہو گیا اس کلام کی شدت تاثیر کا یہ حال تھا کہ اس کے کٹر دشمن بھی اس کو سنتے ہوئے ڈرتے تھے کہ کہیں یہ دل میں نہ اتر جائے اس کی فساحت و بلاغت اور زور بیان کا یہ عالم تھا کہ تمام قوم عرب کو جس میں بڑے بڑے شاعر خطیب اور زبان آوری کے مدعی موجود تھے اس نے چیلنج دے دیا بار بار چیلنج دیا کہ تم سب مل کر ایک ہی صورت اس کے ماند بنا لاؤ مگر کوئی اس کے مقابلے کی جررت نہ کر سکا ایسا بے مثل کلام کبھی عرب کے کانونیں سنا ہی نہیں تھا اب یکہ یک وہ ایک بے مثل حکیم ایک لا جواب مسلح اخلاق و تمدن ایک حیرت انگیز ماہر سیاست ایک زبردست مقنن ایک آلہ درجہ کا جج ایک بے نظیر سے پہسالار بن کر ظاہر ہوا اس انپر سہرہ نشین نے حکمت اور دانائی کی وہ باتیں کہنا شروع کر دیں جو نہ اس سے پہلے کسی نے کہیں تھی نہ اس کے بعد کوئی کہہ سکا وہ امی الہیات کے عظیم الشان مسائل پر فیصلہ کن تقریریں کرنے لگا تاریخی اقوام سے عروج و زوال امم کے فلسفے پر لیکچر دینے لگا پرانے مسلحین کے کارناموں پر تفسرے اور مذاہب عالم پر تنقید اور اختلافات اقوام کے فیصلے کرنے لگا اخلاق اور تہذیب اور شائستگی کا درس دینے لگا اس نے معاشرت اور معیشت اور اجتماعی معاملات اور بین و قوامی تعلقات کے متعلق قوانین بنانے شروع کر دیئے اور ایسے قوانین بنائے کہ بڑے بڑے علماء اور اقلاء غور و خوز اور عمر بھر کے تجربات کے بعد بمشکل ان کی حکمتوں کو سمجھ سکتے ہیں اور دنیا کے تجربات جتنے بڑھتے چلے جاتے ہیں ان کی حکمتیں اور زیادہ کھلتی چلے جاتی ہیں وہ خاموش پرمن سوداگر کہ جس نے تمام عمر کبھی تلوار نہ چلائی تھی کبھی کوئی فوجی تربیت نہ پائی تھی حتیٰ کہ جو عمر بھر میں صرف ایک مرتبہ ایک لڑائی میں محض ایک تماشائی کی حیثیت سے شریک ہوا تھا دیکھتے دیکھتے وہ ایک ایسا بہادر سپاہی بن گیا کہ جس کا قدم سخت سخت مارکوں میں بھی اپنے مقام سے ایک انچ نہ ہٹا ایسا زبردست جنرل بن گیا کہ جس نے نو سال کے اندر تمام ملک عرب کو فتح کر لیا ایسا حیرت انگیز ملٹری لیڈر بن گیا کہ اس کی پیدا کیوں ہی فوج تنظیم اور جنگی روح کے اثر سے بے سرو سامان عربوں نے چند سالوں میں دنیا کی دو عظیم و شان فوجی طاقتوں کو الٹ کر رکھ دیا وہ الگ تھلگ رہنے والا سکون پسند انسان جس کے اندر کسی نے چالیس برس تک سیاسی دلچسپی کی بو بھی نہ پائی تھی یکا یک اتنا زبردست ریفارمر اور مدبر بن کر ظاہر ہوا کہ تئیس سال کے اندر اس نے بارہ لاکھ مربع میل میں پھیلے ہوئے ریگستان کے منتشر جنگجو جاہل سرکش غیر متمدن اور ہمیشہ آپس میں لڑنے والے قبائل کو ریل اور تار اور ریڈیو اور پریس کی مدد کے بغیر ایک مذہب ایک تہذیب ایک قانون اور ایک نظام حکومت کا تابع بنا دیا اس نے ان کے خیالات بدل دئیے ان کے خسائل بدل دئیے ان کے اخلاق بدل دئیے ان کی ناشائستگی کو اعلیٰ درجہ کی شائستگی میں ان کی وحشت کو بہترین مدنیت میں ان کی بدکرداری اور بداخلاقی کو صلاح و تقویٰ اور مکارم اخلاق میں ان کی سرکشی اور انارکی کو انتہا درجہ کی پابندی قانون اور اطاعت امر میں تبدیل کر دیا اس بانش قوم کو جس کی گود میں صدیوں سے کوئی ایک بھی قابل ذکر انسان پیدا نہ ہوا تھا اس نے ایسا مردم خیز بنایا کہ اس میں ہزار در ہزار عظیم رجال اٹھ کھڑے ہوئے اور دنیا کو دین اور اخلاق اور تہذیب کا درست دینے کے لیے چار دانگ عالم میں پھیل گئے اور یہ کام اس نے ظلم اور جبر دغہ اور فریب سے انجام نہیں دیا بلکہ دل موح لینے والے اخلاق اور روحوں کو مسخر کر لینے والی شرافت اور دماغوں پر قبضہ کر لینے والی تعلیم سے انجام دیا اس نے اپنے اخلاق سے دشمنوں کو دوست بنایا رحم اور شفقت سے دلوں کو موم کیا عدل اور انصاف سے حکومت کی حق اور صداقت سے کبھی یک سرے مو انحراف نہ کیا جنگ میں بھی کسی سے بد اہدی اور دغہ نہ کی اپنے بدترین دشمنوں پر بھی ظلم نہ کیا جو اس کے خون کے پیاسے تھے جنہوں نے اس کو پتھر مارے تھے اس کو وطن سے نکالا تھا اس کے خلاف تمام عرب کو کھڑا کر دیا تھا حتیٰ کہ جنہوں نے جوش عدعوت میں اس کے چچا کا کلیجہ تک نکال کر جبار ڈالا تھا ان کو بھی اس نے فتح پا کر بخش دیا اپنی ذات کے لیے کبھی اس نے کسی سے بدلہ نہ لیا ان سب باتوں کے ساتھ اس کے ضبط نفس بلکہ بے نفسی کا یہ عالم تھا کہ جب وہ تمام ملک کا بادشاہ ہو گیا تو اس وقت بھی وہ جیسا فقیر پہلے تھا ویسا ہی فقیر رہا پھونس کے چھپر میں رہتا تھا بوریے پہ سوتا تھا موٹا جھوٹا پہنتا تھا غریبوں کیسی غزا کھاتا تھا غریبوں اور مسئیبہ زدوں کی خدمت کرتا تھا ایک مزدور کی طرح کام کرنے میں بھی اسے تعمل نہ تھا آخر وقت تک اس کے اندر شاہانہ تمکنت اور امیرانہ طرف ہو اور بڑے آدمیوں کیسے تکبر کی ذرا سی بھی بو پیدا نہ ہوئی تھی وہ ایک عام آدمی کی طرح لوگوں سے ملتا تھا ان کے دکھ درت میں شریک ہوتا تھا عوام کے درمیان اس طرح بیٹھتا تھا کہ اجنبی آدمی کو یہ معلوم کرنا مشکل ہوتا تھا کہ اس محفل میں قوم کا سردار اور ملک کا بادشاہ کون ہے اتنا بڑا آدمی ہونے کے باوجود چھوٹے سے چھوٹے آدمی کے ساتھ بھی ایسا برطاؤ کرتا تھا کہ گویا وہ اسی جیسا ایک انسان ہے تمام عمر کی جد و جہد میں اس نے اپنی ذات کے لئے کچھ بھی نہ چھوڑا اپنا پورا ترکہ اپنی قوم پر وقف کر دیا اپنے پیرووں پر اس نے اپنے یا اپنی اولاد کے لئے کچھ بھی حقوق قائم نہ کیے حتیٰ کہ اپنی اولاد کو زکاة لینے کے حق سے بھی محروم کر دیا محس اس خوف سے کہ کہیں آگے چل کر اس کے پیرو اس کے اولاد ہی کو ساری زکاة نہ دینے لگ جائیں ابھی اس عظیم الشان آدمی کے کمالات کی فیرز ختم نہیں ہوئی اس کے مرتبے کا صحیح اندازہ کرنے کے لئے آپ کو تاریخ عالم میں بحثیت مجموعی ایک نظر ڈالنی چاہیے آپ دیکھیں گے کہ سہرائے عرب کا یہ انپڑ بادیا نشین جو چودہ سو برس پہلے ایک تاریخ دور میں پیدا ہوا تھا دراصل دور جدید کا پانی اور تمام دنیا کا لیڈر ہے وہ نہ صرف ان کا لیڈر ہے جو اسے لیڈر مانتے ہیں بلکہ ان کا بھی لیڈر ہے جو اسے نہیں مانتے ان کو اس عمر کا احساس تک نہیں کہ جس کے خلاف وہ زبان کھولتے ہیں اس کی رہنمائی کس طرح ان کے خیالات میں ان کے اصول حیات اور قوانین عمل میں اور ان کے اثر جدید کی روح میں پیوست ہو گئی ہے یہی شخص ہے جس نے دنیا کے تصورات کا رخ وہمیت اور آجائے پرستی اور رہبانیت کی طرف سے ہٹا کر اقلیت اور حقیقت پسندی اور متقیانہ دنیا داری کی طرف پھیر دیا اسی نے محسوس موجزے مانگنے والی دنیا میں اقلی موجزوں کو سمجھنے اور انہی کو میعار صداقت ماننے کا مذاق پیدا کیا اسی نے خرقی عادات میں خدا کی خدائی کی آسات ڈھونڈنے والوں کی آنکھیں کھولیں اور انہیں آسار فطرت نیچرل فینامینا میں خدا کی نشانیاں دیکھنے کا خوگر بنایا اسی نے خیالی گھوڑے دوڑانے والوں کو قیاس آرائی سپیکولیشن سے ہٹا کر تعقل اور تفکر اور مشاہدہ اور تحقیق کے راستے پر لگایا اسی نے عقل اور حص اور وجدان کے امتیازی حدود انسان کو بتائے مادیت اور روحانیت میں مناسبت پیدا کی دین سے علم و عمل کا ربط قائم کیا مذہب کی طاقت سے دنیا میں سائنٹیفک سپریٹ سے صحیح مذہبیت پیدا کی اسی نے شرک اور مخلوق پرستی کی بنیادوں کو اکھاڑا اور علم کی طاقت سے توحید کا اعتقاد ایسی مضبوطی کے ساتھ قائم کیا کہ مشرکوں اور بدپرستوں کے مذہب بھی وحدانیت کا رنگ اختیار کرنے پر مجبور ہو گئے اسی نے اخلاق اور روحانیت کی بنیادی تصورات کو بدلا جو لوگ ترک دنیا اور نفس کشی کو این اخلاق سمجھتے تھے جن کے نزدیک نفس و جسم کے حقوق ادا کرنے اور دنیاوی زندگی کے معاملات میں حصہ لینے کے ساتھ روحانی ترقی اور نجات ممکن ہی نہیں تھی ان کو اسی نے تمدن اور سماجی اور دنیاوی عمل کے اندر فضیلت اخلاق اور ارتقاء روحانی اور حصول نجات کا راستہ دکھایا پھر وہی ہے جس نے انسان کو اس کی حقیقی قدر و قیمت سے آگاہ کیا جو لوگ بھگوان اور اتار اور ابن اللہ کے سوا کسی کو حادی اور رہنمہ تسلیم کرنے پر تیار نہ تھے ان کو اسی نے بتایا کہ انسان اور تمہارے جیسے انسان آسمانی بادشاہت کا نمائندہ اور خداوند عالم کا خلیفہ ہو سکتا ہے جو لوگ ہر طاقتور انسان کو اپنا خدا بناتے تھے ان کو اسی نے سمجھایا کہ انسان بجز انسان کے اور کچھ نہیں نہ کوئی شخص تقدس اور حکمرانی اور آقائق کا پیدائشی حق لے کر آیا ہے اور نہ کسی پر ناپاکی اور محکومیت اور غلامی کا پیدائشی داغ لگا ہوا ہے اسی تعلیم نے دنیا میں وحدت انسانی اور مساوات اور جمہوریت اور آزادی کے تخیلات پیدا کیے ہیں تصورات سے آگے بڑھئے آپ کے اس امی کی لیڈرشپ کے عملی نتائج دنیا کے قوانین اور طریقہ اور معاملات میں اس کسرہ سے نظر آئیں گے کہ ان کا شمار مشکل ہو جائے گا اخلاق اور تہذیب شائستگی اور طہارت و نظافت کے کتنی ہی اصول ہیں جو اس کی تعلیم سے نکل کر تمام دنیا میں پھیل گئے ہیں معاشرت کے جو قوانین اس نے بنائے تھے دنیا نے کس قدر اس کی خوشہ چینی کی اور اب تک کیے جا رہی ہے معاشیات کے جو اصول اس نے سکھائے تھے ان سے دنیا میں کتنی تحریکیں پیدا ہوئیں اور اب تک پیدا ہوئے جا رہی ہیں حکومت کے جو طریقے اس نے اختیار کیے تھے ان سے دنیا کے سیاسی نظریات میں کتنے انقلاب برپا ہوئے اور ہو رہے ہیں عدل اور قانون کے جو اصول اس نے وضع کیے تھے انہوں نے دنیا کے عدالتی نظامات اور قانونی افکار کو کس قدر متاثر کیا اور اب تک ان کی تاثیر خاموشی کے ساتھ جاری ہے جنگ اور سلح اور بین الاقوامی تعلقات کی تہذیب جس شخص نے عملا دنیا میں قائم کی وہ دراصل یہی عرب کا امی ہے ورنہ پہلے دنیا اس سے نواقف تھی کہ جنگ کی بھی کوئی تہذیب ہو سکتی ہے اور مختلف قوموں میں مشترک انسانیت کی بنیاد پر بھی معاملات ہونے ممکن ہیں انسانی تاریخ کے منظر میں اس حیرت انگیز انسان کی بلند و بالا شخصیت اتنی ابری ہوئی نظر آتی ہے کہ ابتدا سے لے کر اب تک کے بڑے بڑے تاریخی انسان جن کو دنیا اکابر میں شمار کرتی ہے جب اس کے مقابلے میں لائے جاتے ہیں تو اس کے آگے بونے نظر آتے ہیں دنیا کے اکابر میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کے کمال کی چمک دمک انسان زندگی کے ایک دو شعبوں سے آگے بڑھ سکی ہو کوئی نظریات کا بادشاہ ہے مگر عملی قوت نہیں رکھتا کوئی عمل کا پتلا ہے مگر فکر میں کمزور ہے کسی کے کمالات سیاسی تدبیر تک محدود ہیں کوئی محس فوجی زہانت کا مظہر ہے کسی کی نظر اجتماعی زندگی کے ایک پہلو پر اتنی زیادہ گہری ہے کہ دوسرے پہلو اوجھل ہو گئے ہیں کسی نے اخلاق اور روحانیت کو لیا تو معیشت اور سیاست کو بھولا دیا کسی نے معیشت اور سیاست کو لیا تو اخلاق اور روحانیت کو نظر انداز کر دیا غرص تاریخ میں ہر طرف یک روخے ہیرو ہی نظر آتے ہیں مگر تنہا یہی ایک شخصیت ہے کہ جس میں تمام کمالات جمع ہیں وہ خود ہی فلسفی اور حکیم بھی ہے اور خود ہی اپنے فلسفے کو عملی زندگی میں نافذ کرنے والا بھی وہ سیاسی مدبر بھی ہے واضح قانون بھی ہے معلم اخلاق بھی ہے مذہبی اور روحانی پیشوا بھی ہے اس کی نظر انسان کی پوری زندگی پر پھیلتی ہے اور چھوٹے سے چھوٹے تفصیلات تک چلے جاتی ہے کھانے اور پینے کے عداب اور جسم کی صفائی کے طریقوں سے لے کر بین الاقوامی تعلقات تک ایک ایک چیز کے متعلق وہ احکام اور ہدایات دیتا ہے اپنے نظریات کے مطابق ایک مستقل تہذیب سیولائزیشن وجود میں لاکر دکھا دیتا ہے اور زندگی کے تمام مختلف پہلووں میں ایسا صحیح توازن قائم کرتا ہے کہ فرات و تفرید کا کہیں نشان تک نظر نہیں آتا کیا کوئی دوسرا شخص اس جامعیت کا تمہاری نظر میں ہے دنیا کی بڑی بڑی تاریخی شخصیتوں میں سے کوئی ایک بھی ایسی نہیں ماحول کی پیدا کردہ نہ ہو مگر اس شخص کی شان سب سے نرالی ہے اس کے بنانے میں اس کے ماحول کا کوئی حصہ نظر نہیں آتا اور نہ کسی دلیل سے یہ ثابت کیا جا سکتا ہے کہ عرب کا ماحول اس وقت تاریخی طور پر ایک ایسے انسان کی پیدائش کا مختزی تھا بہت کھینچ دان کر تم جو کچھ بھی کر سکتے ہو وہ اس سے زیادہ کچھ نہ ہوگا کہ تاریخی اسباب عرب میں ایک ایسے لیڈر کے ظہور کا تقاضہ کرتے تھے جو قبائلی انتشار کو مٹا کر ایک قوم بناتا اور ممالک کو فتح کر کے عربوں کی معاشی فلاح بہبود کا سامان کرتا یعنی ایک نیشنلسٹ لیڈر جو اس وقت کی تمام عربی خصوصیات کا حامل ہوتا ظلم، بے رحمی، خون ریزی اور مکرو دغا غرز ہر ممکن تدبیر سے اپنے قوم کو خوشحال بناتا اور ایک سلطنت پیدا کر کے اپنے پسماندوں کے لیے چھوڑ دیتا اس کے سوا اس وقت کی عربی تاریخ کا کوئی تقاضہ تم ثابت نہیں کر سکتے ہیگل کے فلسفہ تاریخ یا مارکس کی مادی تابیر تاریخ کے نکتے نظر سے تم حس سے حد یہی حکم لگا سکتے ہو کہ اس وقت اس ماحول میں ایک قوم اور ایک سلطنت بنانے والا ظاہر ہونا چاہیے تھا یہ ظاہر ہو سکتا تھا مگر ہیگلی یا مارکسی فلسفہ اس واقعے کی توجیح کیوں کر کرے گا کہ اس وقت اس ماحول میں ایسا شخص پیدا ہوا جو بہترین اخلاق سکھانے والا انسانیت کو سمارنے اور نفوس کا تسکیہ کرنے والا اور جاہلیت کے اہام و تعصبات کو مٹانے والا جس کی نظر قوم اور نسل اور ملک کی حدیں توڑ کر پوری انسانیت پر پھیل گئیں جس نے اپنے قوم کیلئے نہیں بلکہ عالم انسانی کیلئے ایک اخلاقی و روحانی اور تمدنی و سیاسی نظام کی بنا ڈالی جس نے معاشی معاملات اور سیاست و تمدن اور بین الاقوامی تعلقات کو عالم خیال میں نہیں بلکہ عالم واقع میں اخلاقی بنیادوں پر قائم کر کے دکھایا اور روحانیت و مادیت کی ایسی موتدل اور متوازن آمیزش کی جو آج بھی حکمت و دانائی کا ویسا ہی شہکار ہے جیسے اس وقت تھا کیا ایسے شخص کو تم عرب جاہلیت کے ماحول کی پیداوار کہہ سکتے ہو یہی نہیں کہ وہ شخص اپنے ماحول کی پیداوار نظر نہیں آتا بلکہ جب ہم اس کے کارنامے پر غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ زمان و مکان کی قیوز سے آزاد ہے اس کی نظر وقت اور حالات کی بندشوں کو توڑتی ہوئی صدیوں اور ہزاروں ملینئم کے پردوں کو چاک کرتی ہوئی آگے بڑھتی ہے وہ انسان کو ہر زمانے اور ماحول میں دیکھتا ہے اور اس کی زندگی کے لیے ایسی اخلاقی اور عملی ہدایات دیتا ہے جو ہر حال میں یکسا مناسبت کے ساتھ ٹھیک بیٹھتی ہیں وہ ان لوگوں میں سے نہیں جن کو تاریخ نے پرانا کر دیا ہے جن کی تاریخ ہم صرف اس حیثیت سے کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے زمانے کے اچھے رہنما تھے سب سے الگ اور سب سے ممتاز وہ انسانیت کا ایسا رہنما ہے جو تاریخ کے ساتھ حرکت مارچ کرتا ہے اور ہر دور میں ویسا ہی جدید موڈرن نظر آتا ہے جیسا اس سے پہلے دور کیلئے تھا تم جن لوگوں کو فیاضی کے ساتھ تاریخ بنانے والے میکرز آف ہسٹری کا لقب دیتے ہو وہ حقیقت میں تاریخ کے بنائے ہوئے کریٹرز آف ہسٹری ہیں دراصل تاریخ بنانے والا پوری انسانی تاریخ میں یہی ایک شخص ہے دنیا کے جتنے لیڈروں نے تاریخ میں انقلاب برپا کیے ہیں ان کے حالات پر تحقیقی نگاہ ڈالو تم دیکھو گے کہ ہر ایسے موقع پر پہلے سے انقلاب کے اسباب پیدا ہو رہے تھے وہ اسباب خود ہی اس انقلاب کا رخ اور راستہ بھی متعین کر رہے تھے جس کے برپا ہونے کے وہ مقتضی تھے انقلابی لیڈر نے صرف اتنا کیا کہ حالات کے اقدادہ کو قوت سے فیل میں لانے کیلئے اس ایکٹر کا پارٹ ادا کر دیا جس کے لئے سٹیج اور کام دونوں پہلے سے متعین ہوں مگر تاریخ بنانے والوں یا انقلاب برپا کرنے والوں کی پوری جماعت میں یہ اکیلہ شخص ہے کہ جہاں انقلاب کا مواد موجود نہ تھا وہاں اس نے خود مواد تیار کیا جہاں اس انقلاب کی سپیرٹ اور عملی استعداد لوگوں میں نہ پائی جاتی تھی وہاں اس نے خود اپنے مطلب کے آدمی تیار کیے اپنی زوردست شخصیت کو پگلا کر ہزار ہاں انسانوں کے قالب میں اتار دیا اور ان کو ویسا بنایا جیسا وہ بنانا چاہتا تھا اس کی طاقت اور قوت ارادی نے خود ہی انقلاب کا سامان کیا خود ہی اس کی صورت اور نوائیت متعین کی اور خود ہی اپنے ارادے کے زور سے حالات کی رفتار کو موڑ کر اس راستے پر چلایا جس پر وہ اسے چلانا چاہتا تھا اس شان کا تاریخ ساز اور مرتبے کا انقلاب انگیز تم کو اور کہاں نظر آتا ہے آئیے اب اس سوال پر غور کیجئے کہ چودہ سو برس پہلے کی تاریخ دنیا میں عرب جیسے تاریخ تر ملک کے گوشے میں ایک گلہ بانی اور سودہ گری کرنے والے انپڑ بادیا نشین کے اندر یکا یک اتنا علم اتنی روشنی اتنی طاقت اتنے کمالات اتنی زبردست تربیت جافتہ قوتیں پیدا ہو جانے کا کون سا ذریعہ تھا آپ کہتے ہیں کہ سب اس کے اپنے دل و دماغ کی پیداوار تھی میں کہتا ہوں کہ اگر یہ اسی کے دل و دماغ کی پیداوار تھی تو اس کو خدائی کا دعویٰ کرنا چاہیے تھا اور اگر وہ ایسا دعویٰ کرتا تو وہ دنیا کے جس نے رام کو خدا بنا ڈالا جس نے کرشن کو بھگوان قرار دینے میں تعمل نہ کیا جس نے بدھ کو خود بخود معبود بنا لیا جس نے مسیح علیہ السلام کو آپ اپنی مرضی سے ابن اللہ مان لیا جس نے آگ اور پانی اور ہوا تک کو پوچھ ڈالا وہ ایسے زبردست باکمال شخص کو خدا مان لینے میں کبھی انکار نہ کر دی مگر دیکھو وہ خود کیا کہہ رہا ہے وہ اپنے کمالات میں سے ایک کا کریڈٹ بھی خود نہیں لیتا کہتا ہے کہ میں ایک انسان ہوں تم ہی جیسا انسان میرے پاس کچھ بھی اپنا نہیں سب کچھ خدا کا ہے اور خدا ہی کی طرف سے ہے یہ کلام جس کی نظیر لانے سے تمام نو انسانی آجز ہے میرا کلام نہیں ہے میرے دماغ کی قابلیت کا نتیجہ نہیں ہے لفظ بلفظ خدا کی طرف سے میرے پاس آیا ہے اور اس کی تعریف خدا ہی کیلئے ہے یہ کارنامے جو میں نے دکھائے یہ قوانین جو میں نے وضع کیے یہ اصول جو میں نے تمہیں سکھائے ان میں سے کوئی چیز بھی میں نے خود نہیں گڑی میں کچھ بھی اپنی ذاتی قابلیت سے پیش کرنے پر قادر نہیں ہوں ہر ہر چیز میں خدا کی رہنمائی کا محتاج ہوں ادھر سے جو اشارہ ہوتا ہے وہی کرتا ہوں اور وہی کہتا ہوں دیکھو یہ کیسی حیرت انگیز صداقت ہے کیسی امانت اور راست بازی ہے جھوٹا انسان تو بڑا بننے کے لیے دوسروں کے ایسے کمالات کا کریڈٹ بھی لے لینے میں تعمل نہیں کرتا جن کے اصل ماخذ کا پتہ بہ آسانی چل جاتا ہے لیکن یہ شخص ان کمالات کو بھی اپنی طرف منصوب نہیں کرتا جن کو اگر وہ اپنے کمالات کہتا تو کوئی اس کو جھٹلا نہ سکتا تھا کیونکہ کسی کے پاس ان کے اصل ماخذ تک پہنچنے کا کوئی ذریعہ ہی نہیں سچائی کی اس سے زیادہ کھلی ہوئی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے کہ اس شخص سے زیادہ سچا اور کون ہوگا کہ جس کو ایک نہائیت مخفی ذریعے سے ایسے بے نظیر کمالات حاصل ہوں اور وہ بلا تکلف اپنے اصلی ماخذ کا حوالہ دے دے بتاؤ کیا وجہ ہے کہ ہم اس کی تصدیق نہ کریں موسیقی